بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام رویت حلال میں خوش آمدید آج اس سلسلے کی پہلی نشست ہے اور انشاءاللہ ہر مہینے کے اسلامی مہینے کے آغاز سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ چاند کب نظر آئے گا چاند کو دیکھنے کا انکان کب سے پیدا ہوگا اور کس تاریخ سے اگلا اسلامی مہینہ شروع ہونے کا امکان ہے اس میں ہمارے ساتھ مہمان جو شریک ہوں گے حضرت مولانا مکتی عصد اللہ شہبا صاحب آپ رویت حلال فلکیات کے حوالے سے پاکستان بھر میں پڑے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں آپ کی کتاب جو ہے تفہیم الفلکیات وہ دی سلیبس اور نساب کا حصہ ہے ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم مختصاص سے اسے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو سفر کا چاند نظر آنے کا امکان کب سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سفر کے چاند کے جو احوال ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو سولہ اگست آ رہی ہے ابھی اس سولہ اگست کو چاند کی پیدائش ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ نیومون کہتے ہیں برتاپ نیومون کہتے ہیں چاند کی پیدائش کہتے ہیں ہمارے جو عربی ہمارے تھے وہ اجتماعی شمس و کمر جس کو کہا جاتا تھا صحیح تو وہ ہو رہی ہے سولہ اگست کو اس میں جو وقت ہے جس وقت یہ نیومون ہو رہا ہے نیومون کہا جاتا ہے اطل میں بعض ہمارے ناظرین کو پتا نہیں ہوگا بلکل نیومون کہتے کس کو ہیں برتاپ نیومون کس کو کہتے ہیں تو جس وقت سورج ایک طرف ہے زمین دوسری طرف ہے اور چاند ان کے بالکل درمیان میں آ جائے صحیح تو یہ گوہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ کنجکشن ہو گیا یا اس کو اجتماعی شمس و کمر ہو گیا اسی کو برتاپ نیومون کہتے ہیں یہ خاص لمحہ ہوتا ہے اس کے بعد جو وقت شروع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایج آف مون شروع ہوگی عمر ابھی چاند کی اتنے گھنٹے ہوگی اتنے منٹ ہوگی تو یہ جو ٹائم آ رہا ہے یہ سولہ اگست کو آ رہا ہے پاکستان کو جو میاری وقت ہے اس کے مطابق دو بچ کے اٹھیس منٹ اس کو میاری وقت بھی کہہ سکتے ہیں اور عالمی لحاظ سے اس کو لوکل ٹائم بھی کہتے ہیں تو دو بچ کے اٹھیس منٹ پر ہے تو دو بچ کے اٹھیس منٹ پر یہ برتاپ مون ہو رہی ہے اور اس سولہ اگست کی شام کو کیونکہ یہ چاند بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہوگا گویا کہ اس کی چار گھنٹے یا سوچار چار گھنٹے چھبیس منت ستائیس منت اس کی عمر ہو گی تو اس تینی عمر کا چاند نظر نہیں آیا کرتا کبھی تو نہ ٹیسیبل ہے ویسے بھی ہمارے ہاں اٹھائیس تاریخ ہوگی تو اس کو کوئی دیکھنے کا بھی نہیں بنتا تقریباً ساری آباد دنیا جتنی بھی ہے وہ امریکہ تک کہیں پر بھی یہ چاند نظر آنے کے واضح امکانات نہیں ہیں پھر جو اگلا دن ہے یعنی جو سترہ اگست ہے وہ ہمارے ہاں بھی انتیس تاریخ ہے انتیس محاضم ہوگا تو سترہ اگست کے جو احوال ہیں وہ کچھ اس انداز کے ہیں کہ پاکستان جس جگہ واقع ہے اس اس کا جو اکثر حصہ ہے شمالی حصہ اس میں بی درجے کے چانسز ہیں ٹھیک اور انتہائی جو جنوبی حصہ ہے جیسے کراچی کراچی ہے کراچی سے بھی نیچے بزین وغیرہ کے جو علاقے ہیں ٹھیک وہاں پر اے درجے کے چانسز ہیں لیکن وہ بھی بعض میارات کے مطابق اے درجے کے ہیں بعض میارات کے مطابق وہ بھی اے درجے کے نہیں ہیں وہ اس کو بی درجے کے چانسز کہتے ہیں صحیح تو جس نے اے درجے کے چانسز جس جس نے لکھے ہیں اس نے بھی گویا کہ اس کے مطابق بھی بہت ہلکے بھی اے درجے کے چانسز ہیں ٹھیک یہ بات میں واضح کر دوں جو اے درجے کے چانسز کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آسانی سے نظر آ جائے گا ٹھیک اور بی درجے کے چانسز کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر موسم بلکل صاف ہوا اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوئی اور گرمی سردی زیادہ گرمی بھی نہ ہوئی گیا زیادہ سردی بھی نہ ہوئی تو پھر وہ نظر آنے کے چانسز ہوتے ہیں بی درجے کے چانسز کے تو یہاں پر اکثر پاکستان میں بی درجے کے چانسز ہیں اگرچہ چاند کی عمر زیادہ ہے اور چاند کا لیک ٹائم وہ بھی کافی سارا ہے چاند تو کل پیدا ہوا تھا سورہ تاریخ کو اور چوبیس گھنٹے مزید گزر گئے ہیں چار گھنٹے خلوانے لگا رہے تو اٹھائیس گھنٹے سے بھی اوپر چاند کی عمر ہو گئی تو اٹھائیس گھنٹے ٹھیک ٹھاک عمر ہوتی ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی جو لیک ٹائم ہے لیک ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کی کتنی دیر بعد چاند وروم ہوگا وہ لیک ٹائم بھی انچاس منٹس ہے تقریب پچاس کے قریب قریب پچاس منٹس ہے تو لیک ٹائم بھی زیادہ ہے اور اس کا ارتفاع وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے یعنی دس اشاری کچھ ڈگری اس کا ارتفاع موجود ہے دس ڈگری کا ارتفاع بھی اندر غروب وہ ٹھیک ہوتا ہے اور عمومی طور پر چاند نظر آ جاتا ہے لیکن اصل جو مسئلہ ہے یہاں اس اس مہینے میں وہ یہ ہے کہ چاند کی زمین سے دوری بہت زیادہ ہے یعنی بود ہوتا ہے جو وہ بود بہت زیادہ ہے تقریباً چار لاکھ چھے ہزار کلومیٹر دور ہے تو اس دوری کی وجہ سے کیونکہ چیز اگر قریب ہے تو آسانی سے نظر آتی ہے دور ہے تو اس کو نظر آنے میں مسائل ہوتے ہیں خاص کر اس کی کاش جو ہے بہت کم بڑھتی ہے پتلی نظر آتی ہے تو اس کاش کے پتلا نظر آنے کی وجہ سے اس کی نظر آنے کی چاند سے بھی کچھ دھیمیں پڑ جاتے ہیں اس وجہ سے یہ جو چاند ہے اگرچہ بعض سب نیارات کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آسانی سے نظر آ رہا ہے لیکن وہ آسانی سے نظر آ رہا وہ حساب کتاب کے اعتبار سے تو ہے لیکن اگر حقیقت میں ہم دیکھیں گے تو اس میں نظر آنے بہت ساری مشکلات ہوں گی اسی وجہ سے ہم لوگ جب پیشگوئی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے اس مرتبعہ یہ رہا کہ معمولی سے امکانات ہیں ایسا نہیں ہے کہ واضح امکانات ہیں واضح امکانات نہیں ہیں معمولی اور مشتدہ کی سمکیم امکانات ہیں اور وہ بھی جنوبی علاقوں میں جیہا وہ بھی انتہائی یونوبی ہے جنوبی نہیں انتہائی یونوبی علاقوں کراچی اور اس سے نیچے کے جو بدی ہٹھاتے علاقوں اوپر والی علاقوں میں تو بھی اتفاق بھی درجے کے چانسز ہیں اور ایک اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ آج کل جو مطلع ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہے کہ سہار آباد البادل بادل ملزن کا موسم چل رہا ہے تو موسم بھی ایسا صاف نہیں ہے کہ بھی درجے کے چاند نظر آ سکے تو اس لیے امکانات بظاہر بہت کم ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ای نظر آ جائے تو اگلے دن یکم بھی ہو سکتا ہے تو یعنی زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ تیس کا مہینہ بنے گا غالب امکان یہی ہے کہ یہ تیس کا مہینہ بنے گا انہتیس میں بھی امکان ہے لیکن بہت کم درجے کا اچھا سب سے پہلے سوال تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اے درجے کے یا زیادہ امکانات ہیں بی درجے کے کم معمولی امکانات ہیں پھر سی اور ڈی درجے کے یہ کیا ہے تھوڑا سے اس کو ڈیفائن کر دیں ہم اپنے ناظرین کو اسٹرین کے اوپر بھی یہ نقشے دکھائیں گے جس سے پتہ چل سکے گا کہ اے درجے کے امکان کونسی تاریخ میں بھی کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ جو مختلف میارات بنائے جاتے ہیں رویت حلال کے مطالب تو ہر ایک نے اپنے اپنے میارات بنائے ہونا تو اس مثال کی طور پر برنارڈ یالپ ہے انہوں نے اپنا میار بنایا ہوا ہے اور محمد عوضہ تو انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے اور اسی طرح انجینئر علیاز صاحب ملیشیہ اس طرح کے تقریبا کوئی دو درجن کے قریب قریب مختلف ماہرین نے یہ میارات بنائے ہوئے ہیں بعض میارات تو ایسے ہیں جو بالکل سادہ سے بنائے ہوئے ہیں جیسے پرانے ہمارے بیرونی وغیرہ کے ہوتے تھے یہ پھر ساؤ کے ساؤت افریقہ وغیرہ رکھا ہے یا اور بھی دو تیر میارات ہیں جنہوں نے تو سادہ سے بنایا ہے مثلا کوئی بھی دو چیزیں لیتا ہوتا یہی ہے کہ دو چیزیں لے لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک لے لیا چاند کی افق سے بلندی اور سورج سے دوری یہ دو چیزیں لے لی اور اس نے مشہدات کیے مشہدات کرتا رہ کرتا رہ تو اس کو کبھی چاند نظر آیا کبھی نہیں آیا تو جن دنوں میں چاند نظر آیا تو اس نے نوٹ کر لیا کہ بھی اتنی بلندی تھی اور اتنی دوری تھی تو مجھے چاند نظر آ گیا اور یہ بلندی تھوڑی سے کم تھی تو چاند نظر نہیں آیا یہ دوری تھوڑی سے کم تھی چاند نظر نہیں آیا دوری زیادہ تھی چاند نظر اس طرح کر کے وہ اپنے کئی سیکڑوں مشاہدات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ایک میار بنا لیتا ہے بھئی اتنی بلندی ہوگی اور اتنی سورج سے دوری ہوگی تو یہ چاند نظر آ جائے تو وہ اپنا میار بناتا ہے برناڈ یالپ وغیرہ ہے اور اسی طرح محمد عوضہ ہے انہوں نے کئی درجات بنا دی ہیں اے بی سی ڈی ای کر کے تو انہوں نے کچھ دقیق قسم کا بنایا ہے تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اگر ان کے میار کے مطابق چاند نظر آنے کی امکانات بلکل واضح ہیں تو وہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ مجرد آنک سے نیکیڈ آئی سے نظر آ جائے گا اس کو اے درجے کے چانسز کرا دیتے ہیں پھر اگر اس سے تھوڑے سے کم درجے کے چانسز ہیں تو اس کے اوپر یہ لکھ جاتے ہیں کہ ویزیبل ایک پرفیک پرفیکٹ کنڈیشن اگر کنڈیشن پرفیکٹ ہے تو پھر ویزیبل ہوگا پرفیکٹ کنڈیشن کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آسمان بلکل صاف ہو اور کسی قسم کی گرد و گبار نہیں ہے دعوہ نہیں ہے درجہ حرارت بھی مناسب ہے تو خاص طور پر اگر کوئی علاقہ ایسا ہے کہ ابھی ابھی تازہ تازہ وہاں بارش ہو کے ہٹی ہے بلکل آسمان صاف ہے تو ایسی موقع میں وہ نظر آجائے کرتا ہے وہ بی درجہ کی چانسز کہتے ہیں پھر اس کے بعد سی درجہ کے چانسز آجتے ہیں سی کے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپٹیکل ایڈ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے صحیح یعنی آپ پہلے کسی دوربین سے دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ کو آنکھوں سے بھی نظر آ سکتا ہے پہلے دیکھ لیں اس کو دوربین کے ذریعے سے اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں گے تو آنکھوں سے بھی نظر آسکتا ہے یہ سی درجے کے چانسز ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ایک اور اگر مزید کم تھوڑے احوال ہیں اس کے کمزور احوال ہیں تو اس کے فیر کرتا ہے کہ یہ ڈی درجے کے چانسز ہیں تو ڈی درجے کے چانسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف دوربین سے نظر آئے گا دوربین کے بغیر نظر نہیں آئے گا پھر اس کے بعد مزید اور کم چانسز ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عام دوربین سے بھی نظر نہیں آئے گا بلکہ جو رسدگاہی دوربینیں ہوتی ہیں ان سے نظر آ سکتا ہے عام دوربین سے بھی نظر نہیں آتا ہے اس کے بعد پھر ایف ایف درجے کے چانسز ہی وہ جو ہوتے ہیں کہ بالکل نظر نہیں آئے گا تو یہ ان کے انہوں نے چانسز بنائے ہیں آپ کو نقشہ میں بھی نظر آ رہا ہوگا پھر اس کو کلر کے ذریعے سے بھی لوگ دفاعیں کر دیتے ہیں مثلا ایزی لی ویزیبل کو دیکھیں کہ وہاں سبز رنگ دیا ہوا ہے اور بی درجے کی چانسز کو کہیں پیلا رنگ دے دیتے ہیں کہیں پھر فیروزی کلر دے دیتے ہیں بات سافٹویر حالی اپنا کلر بنا دیتے ہیں اور پھر تیسری نمبر پر کوئی اور رنگ دے کر اور وہ کرب میں ایسے جگہ کوئی نظر آ رہا ہے تو کرب کے اندر نظر آ رہا ہے یہاں سے اس علاقے کے اندر سی درجے کے چانسز ہیں پھر کسی آگے والے علاقے میں پھر ڈی درجے کے چانسز ہیں تو اسی طرح کرب بیزوی کرب کی شکل کے اندر نظر آتا ہے اس میں پھر اگر آپ نیچے کیپشن پڑھیں گے تو اس کیپشن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس کلر کا کیا مطلب ہے اور اس کرب کے اندر اس کی عمر چاند کی کتنی ہوں گی وہ بھی اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کیپشن کے اندر تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہوں گے تو ناظرین آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس بار میں لکھی ہے انشاءاللہ مکتی صاحب سے ضرور اس کا جواب لیں گے لیکن جو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی کوشش ہوئی ہے کہ ایک سائنٹیفک کیلنڈر بنا دیا جائے تاریخ کے متعین کر دی جائیں وہ اسی طرح سائنٹس کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ ہر مہینے میں یہ جھگڑا ہی نہ ہو کہ یہ چاند انتیسہ ہوگا تیس کا ہوگا تو یہ جو ہم بتا رہے ہیں ہم نے بھی اس کے ان کے اوپر دکھائی ہیں یہ نقشے اور چارٹس وغیرہ تو یہ بھی اسی کے قریب قریب ہیں کہ یہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر فارمولاز کے تحت ہم نے کچھ ڈیفائن کیا ہے کہ یہاں پہ چاند نظر آئے گا یہاں نہیں نظر آئے گا دونوں میں فرق کیا ہے جی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جیسے کہ گزشتہ آہ زمانے میں وہ بھی جگہ ہے آہ 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 فہار چودری صاحب نے جب بنایا تھا تو وہ سائنٹیفک کلینڈر بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخ متعین کر دیں کہ مسئلہ اٹھارہ تاریخ کو یکم ہے بس پوری دنیا چاند نظر آئے نہ آئے کچھ بھی ہو جائے اٹھارہ تاریخ کو یکم ہے مسئلہ پھلا تاریخ کو یکم پھلا مہینے کی ہے اس کو کہیں گے ہم نے سائنٹیفک اعتبار سے کلینڈر بنا دیا اس کی شرن اجازت نہیں ہے اس لیے کہ شریعت نے جو مدار رکھا ہے سومو لی روئیت ہی وافت رو لی روئیت چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر آپ افتار کرو تو اس میں جب آپ مدارک بنا دیں گے اس کے اوپر کہ بس ہم نے سوفیر نے کہہ دیا نظر آئے گا تو ہم کہتے ہیں نظر آئے گا تو پھر وہ مدار روئیت کے اوپر نہ رہا یہ حساب کتاب کے اوپر ہو گیا اس کی تمام فقہہ نے تردید بھی کی ہے کہ حساب کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں نے مثلا کہہ دیا کہ یہ فلان تاریخ کو ہو رہی ہے تو لازمی اس دن ہو گئی ہم کہے فلان تاریخ کے امکان ہے لیکن دیکھنا پڑے گا صحیح ہے مثلا یہی ہماری سترہ تاریخ کی شام کا چاند ہوگا اس میں نظر آنے کی چانسز ہیں اور این ممکن ہے کہ اوپر والے علاقوں میں نظر آجائے بی درجے کی چانسز ہیں ہم کہہیں بی درجے کے مشتبہ چانسز ہیں ہم نے تو مشتبہ کہہ دیئے لیکن این ممکن ہے کہ کہیں چاند نظر آجائے اور اگلے دن یکم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کم درجے کے چانسز ہوں اور کہیں چاند نظر آجائے تو ہم اس کو اگر رویت ثابت ہو جائے شریع شہادت سے تو اگلی تاریخ کو یکم کرنی پڑے گے اور اگر یہ کلینڈر کہتا ہے کہ چاند نظر آئے گا ایزیلی ویزیبل ہے لیکن چاند کسی کو نظر نہیں آیا کسی نے بھی گوائی نہیں دی اور رویت حلال کمیٹی تک نہیں پہنچی تو ہم اگلی تاریخ یکم نہیں کریں گے اگلا تیسوا دن پڑا کریں گے تو یہ ہے کہ ہماری بنیاد یہ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں اس سے مدد لی جائے اور پھر گوائیاں پرکھنے میں یہ کام آئے گا تو اس کے لیے اگر بی درجے کا تھا تو کچھ زیادہ جرہ کریں گے سی کا ہے تو اور زیادہ جرہ کریں گے تو گواہوں کے اوپر جرہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بہت شکریہ جی تو یعنی خلاصہ آج کی نشیست کا یہ نکلا کہ جو امکان ہے وہ تو یہ ہے کہ تیس کا چاند ہوگا اور معمولی درجے کا امکان یہ بھی ہے کہ انتیس کو چاند نظر آ جائے لیکن وہ امکان بھی جو پاکستان کے انتہائی جنوبی علاقے ہیں کراچی اور خصوصاً کراچی سے جو نیچے کے شہر ہیں وہاں پہ انتہائی معمولی امکان ہے تو بھارہ نادرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ سفر سفر کا جو چاند ہے وہ کب نظر آئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا اپنی آراب بھی ضرور دیجئے گا اپنے سوالات وہ بھی کمنٹس بار میں لکھئے گا انشاءاللہ اگلی جو نشیست ہے اس میں مزید اس موضوع کو ایکسپلور کریں گے اور اس سے متعلق مزید سوالات مفتی صاحب سے پوچھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ